اور ہماری اس انٹی سمگلنگ ڈرائیو میں جو ہمیں تعاون حاصل ہے ہم ان ڈیفرنٹ ڈیپارٹمنٹ اور ایجنسیز کا بھی ذکر کرنا ضروری سمجھتے ہیں یہاں پہ سب سے پہلے تو جو کور کمانڈر ٹویل کور ہیں وہ اس میں ان کا لیڈ رول ہے اس کے علاوہ آئی جی ایف سی لارت ساؤت آئی جی پولیس اس کے بعد آئی بی بلوچستان اور اس کے علاوہ ہماری جو دوسری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں اس ڈرائیو میں ان سب کا تعاون بھی ہمارے ساتھ شامل ہے سب سے پہلے ہم بات کریں گے ایسنشل کمورڈیٹیز کی جس میں یوریا چینی اور گندم اور آٹا شامل ہیں جنوری سے اکتوبر دو ہزار تئیس تک جو ڈیٹا ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا اسی عرصہ کے دوران ہم نے آٹھ ہزار سات سو ستاسٹھ میٹرک ٹن یوریا پکڑی گیارہ ہزار نو سو میٹرک ٹن چینی پکڑی گئی اور ایک سو ساٹھ میٹرک ٹن جو ہے وہ آٹا پکڑا گیا اور اس کا جو ہم نے ڈسپوزل آکشن کے تھو کرتے ہیں جو کہ ہم نے اس کو بیش دیا ایک اوپن آکشن میں اور اس سے گورنٹا پاکستان کو ریونیو آیا اس کے علاوہ جو ہے گندم چینی اور آٹا کے علاوہ قسمز نے اور بھی بہت سارے جو ایڈیبل چیزیں ہیں وہ پکڑی ہیں اس میں ڈرائی فروٹ بسکٹ کوکنگ آئل کپڑا اور کمبل وغیرہ شامل ہے اور اس دفعہ جو آج ہماری ان ہاؤس میٹنگ ہوئی ہے جس میں میں نے پہلے سب تمام دپارٹمنٹس اور ایجنسیز کا ذکر کیا ہے تو وہاں پہ یہ تائے ہوا ہے کہ یہ چیزیں جو ہے سستہ بازار میں ہمیں بجائے ٹریڈرز کو بھیجنے کے جنرل پبلک کو ڈریکٹلی ہم بھیجیں تو اس دفعہ جو ہے جو اتوار بازار سستہ اتوار بازار ہوگا اس میں ہم کسٹمز جو ہے اپنا ایکسٹرال لگائے گا اور اس پہ یہ ساری آئیٹمز جو ہے جس کا میں نے پہلے ذکر کیا ہے وہ وہاں پہ اویلیز ہوں گی اس کے علاوہ جب سے یہ ڈرائیو انٹی سمگلنگ شروع ہوئی ہے تو اس کی پرفارمنس کے بارے میں بھی میڈیا سے شیئر کرنا بڑا ضروری ہے اس میں بلوچستان کسٹمز کے ساتھ ساتھ کسٹمز انٹیلیجنس کا بھی ڈیٹا شامل ہے پچھلے سال ان چار ماہ میں جولائی سے اکتوبر تک تین اشاریہ چھ ارب روپے کے کیسز بنے تھے اور اس انٹی سمگلنگ ڈرائیو کے نتیجے میں جو ہم ایکٹیولی اس کو وہ کر رہے ہیں اس دفعہ ہماری پرفارمنس بہت اچھی ہے اور اس دفعہ آٹھ اشاریہ چھ ارب کے کیسز بنے ہیں جس میں پانچ ارب کا اضافہ ہوگی ہمارا تیرہ ارب روپے کا ایز کمپیرڈ ٹو پچھلے چار ماہ جو پچھلے سال کے پھر تیرہ ارب روپے کا زیادہ ریونیو آیا ہے جو لیگل وے سے امپورٹ ہوتی ہے اسی طرح پھر ہم جتنی بھی چیزیں سمگلڈ ہوتی ہیں پھلی جاتی ہیں وہ گاڑیاں ہیں چینی ہیں یا اور بھی کوئی کمیڈیٹیز ہیں تو اس کو ہم پبلک آپشن لو کرتے ہیں اس دواز جو کسٹم انفورسمنٹ کوئٹا ہے اس نے گورنمنٹ ایکس ٹیکر میں ان چار ماہ میں ایک ارب روپے کا ریونیو جو ہے وہ اپن ڈور پالیسی ہے کسی بھی ٹریڈر کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو وہ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی لیے ہم نے فیسلیٹیشن کو زیادہ انپریج کر رہے ہیں کہ تافتان پہ نئی کلیکٹویٹ گورنڈ میں بنا دی وہاں پہ اب ایک گریٹ بیس کا آفیسر بیٹھتا ہے یہاں پہ بھی ہو گئی جتنے بھی ان کے مسئلے مسائل ہوتے ہیں تو ہماری اپن ڈور پالیسی ہے ہم انکریج کر رہے ہیں کہ جی امپورٹ کی طرف لیگل بزنس کی طرف لوگ زیادہ ہیں بجائے ایسے کہ سمگلنگ کی طرف جائے تو جو بھی پرابلم ہوتے ہیں ہم ڈیٹوڈ بیسز پہ اور کیس ٹوٹیز بیسز پہ ڈسرس کرتے ہیں اور ہم نے اس پریس کانفرنس کے بعد بھی انجملہ تاجران کو ٹائم دیا ہوا ہمارے پاس آ رہے ہیں یہی ایک بیٹھ کے کہ جو میچنی انڈرسٹیننگ کے ساتھ جو اہنا مسئلہ مسائل کو حل کی اسٹک ایڈمنسٹریشن اور لوکل گورنمنٹ کا ایشو ہے کیونکہ وہی ڈیلرز ہیں شوگر میں بھی اور خاد میں بھی انہوں نے لوگوں کو لائسنس دیئے ہوئے ہیں جو ہم خاد سمگلڈ خاد اگر ہم پکڑ بھی لیتے ہیں وہ بھی ہم اس کو ایک ڈیو پراسس آف لاو کے بعد ہینڈ آور کر دیتے ہیں ڈسٹرک گورنمنٹ کو بیسیکلی یہ لوکل گورنمنٹ ہی کرے گی اس کے ساتھ جو ہمارے پاس جو سیز گوڈز ہیں ایسے جو جنرل پبلک میں بیچے جا سکتے ہیں استعمال ہوتے ہیں کونکنگ آئل ہے جس طرح کمبل ہے یا چینی ہے تو وہ ہم اپنی پرادکٹس وہاں پیو کریں گے اس کو اوہرال سپروائز گورنمنٹ آف ولجستان کرے گی اور جو پہلے آلریڈی جس طرح سستہ بازار لگ رہے ہیں اسی میں ہی ہمارا بھی یہ ایک سٹارچ ہم ہماری جو جرسڈکشن ہے وہ ہول آف پاکستان ہے پاکستان میں کہیں کی بھی کسی جگہ کسی ویئر آوس میں کسی جگہ پہ اگر کوئی سمگل گورنز آویلیبل ہیں تو ہمیں قانون اجازت دیتا ہے کہ بھی ہم اس پریمیسز پہ چلے جائیں اور وہاں پہ جا کے جو جتنے ٹریڈرز ہیں انہیں ہم یہ بھی اپرچنویڈی دیتے ہیں کہ وہ اپنا لیگل ایمپورٹ کا کوئی بھی ڈاکومنٹ ہے وہ لے کے آئے ہمارے پاس اگر ان کا لیگل ہے تو پھر ہماری جرسڈکشن بھی نہیں ہے اور ہم نہ اس کو کیس بناتے ہیں ہم وہیں کیسز بناتے ہیں جہاں اللیگل ہوتا ہے سمگل ہوتا ہے اور ہماری جرسڈکشن جو ہے کسٹوم ایکٹر کو مطابق ہول آف پاکستان ہے صرف بارڈر میں یہ موسیقا موسیقا